امریکی راشپتی بائیڈن کی پتنی اچانک یوکرین پہنچ گئی جہاں انہوں نے زیلنسکی کی پتنی سے ملاقات کی دونوں کے بیچ یہ ملاقات ایک دن پہلے ہوئی تھا جب جل بائیڈن زیلنسکی کی پتنی اولینا زیلنسکا سے ملنے یوکرین کے عذرہ حد پہنچ گئی بتایا گیا کہ اپنے پوروی یورپ کے دورے کے بیچ میں ہی انہوں نے سلواکیا سے یوکرین جانے کا فیصلہ لیا اور وہ بھی مدد دے کے موقع پر اس دوران جل بائیڈن نے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مدد ملتے رہنے کا بھروسہ دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس جنگ کو جلد ختم کیے جانے کو بھی ضروری بتایا وہیں اولینا زیلنسکا نے روسی حملوں کے بیچ یوکرین کا دورہ کرنے پر جل بائیڈن کی حمد کی تعریف کی اور اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے دسن نے دعویٰ کیا کہ دسن کے مطابق یوکرین سے چھڑی جنگ کے بیچ پوٹن شاید ایسی کسی خبر کے لیے تیار نہیں تھے اسی وجہ سے وہ بری طرح پریشان ہو گئے پہلے بھی پوٹن اور علینا کبائیوہ کے بیچ رشتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے پسچمی میڈیا میں کئی طرح کی خبریں سامنے آئیں کہا تو یہاں تک گیا کہ علینا پوٹن کے دو بیٹوں کی ماں ہے جبکہ پوٹن نے کبھی بھی ساروجینک طور پر علینا کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو ظاہر نہیں کیا حالانکہ دونوں کے بیچ دوہزار ساتھ سے ہی رشتے ہونے کے دعویٰ کیے گئے تب موسکو کے ایک اخبار نے ان کے بیچ رشتے ہونے کی بات کرتے ہوئے ایک خبر چھاپی تھی حالانکہ جلد ہی یہ خبر وہاں کے میڈیا سے ہٹا دی گئی جس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ پوٹن نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام ساروجینک طور پر علینا کبائیوہ کے ساتھ جڑے لیکن پسچمی میڈیا کے مطابق پوٹن کے ساتھ اپنے سمبندھ کے قریب آٹھ سال بعد علینا کبائیوہ نے دوہزار پندرہ میں سوچلنڈ میں ایک بیٹے کو جن دیا تھا اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کا جن دوہزار انیس میں روس کی راجدھانی موسکو میں ہوا اور اب تیسری بار علینا کبائیوہ کے گروتی ہونے کی خبروں کے بعد ایک بار پھر پوٹن کے ساتھ ان کے رشتوں پر چرچہ شروع ہو گئی اس نے ایک بار پھر امریکہ کو سیدھے سیدھے تیسرے وشوید کی چیتاونی دے ڈالی روس کی سنسط کے نچلے سدن کے ادھیکش نے دو ٹوک کہا کہ امریکہ کے روس پر لگایا پرتبندھوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے تیسرا وشوید اور یہ دھمکی بھی آئی روس کے وکٹری ڈے سے ایک دن پہلے جب پوٹن اپنی طاقت کی نمائش کی تیاری میں جھٹے تھے تو وہیں ان کے سپیسالانوں نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کا موقع نہیں چھوڑا روس کی سنسط کے نچلے سدن سٹیٹ ڈیوما کے چیرمن وچیسلا ویلوڈن نے جو بائیڈن کو ساف دھمکی دی کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس پر لگایا گئے قریب 10128 پرتبندوں کا انجام تیسرا وشوید ہوگا یہ کسی بھی دیش پر لگایا گئے سب سے زیادہ پرتبندوں کا ایک ریکارڈ ہے اتنے پرتبند کبھی کسی دیش پر نہیں لگے یہاں تک کی ایران پر بھی نہیں اتنا ہی نہیں ویلوڈن نے دعویٰ کیا کہ روس کی ارتفعوستہ کو جھگ جھوڑنے کے لیے لگایا گئے پرتبند اسے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہی بنائیں گے روس کے حملے میں تباہ ہوئے یوکرین کے ایک اور علاقے میں نیوز ایٹین کی ٹیم پہنچی جو کیو سے کچھ ہی کلومیٹر دور بسا ہے بتایا گیا کہ پتن کی سینہ جب کیو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی تب اس نے یوکرین کی راجدھانی کے آس پاس کے کئی علاقوں میں بھاری بمباری کی جس کی وجہ سے ان علاقوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا بھیجن گولہ باری میں وہاں کے سیکڑوں مکان برباد ہو گئے اس ویچ نیوز ایٹین کی ٹیم کیو کے پاس بسے ہورینکہ علاقے میں پہنچی جو روسی حملے میں پوری طرح کھنڈھر بن چکا ہے وہاں چاروں طرف تباہی کا منظر دکھائی دیا سبھی مکانوں کی دیواریں ٹوٹی نظر آئیں تو گاڑیوں پر بھی حملے کے نشان دکھائی دیا وہاں رہنے والے لوگ یا تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یا اپنا سب کچھ چھوڑ کر سرکشت جگہ کی تلاش میں چلے گئے کس طریقے سے روسی سینہ نے یہاں پر تاندب مچایا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں حالانکہ کیو کے علاوہ اس علاقے سے بھی روسی سینہ پیچھے ہٹ چکی ہے لیکن حملے کے دوران وہاں سے بھاگ چکے لوگ اب تک نہیں لوٹے یکرین نے روس پر ایک بار پھر اس کے ناغرکوں کو مارنے کا آروب لگایا روس کے وکٹری ڈے پر اس کی طرف سے روسی سینکوں کے حملے میں مارے گئے سیکڑوں لوگوں کی قبر کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جسے ماریو پول شہر کا بتایا گیا سامنے آئی تصویروں میں ایک میدان میں کئی لوگوں کے شب ادھر ادھر پڑے نظر آئے جبکہ سیکڑوں دفنائے گئے لوگوں کی قبر بھی دکھائی پڑی وہیں پاسٹ میں کچھ لوگ کھدائی کرنے والی مشین سے گڑھے کھوڑ کر شبوں کے انتیم سنسکار کی تیاری کرتے دکھے یکرین نے دعویٰ کیا کہ دفنائے گئے سبھی لوگوں کی موت روس کے حملے میں ہوئی پولنڈ کی راجدھانی وارشو میں روس کے راجدود کا زبردست ویرود ہوا وہ وہاں دوسرے وشوید کے دوران اپنی جان گوانے والے روسی فوجیوں کو شدھانجلی دینے پہنچے تھے لیکن اس سے پہلے ہی سیکڑوں لوگوں نے یکرین یدھ کی وجہ سے انہیں گھیر لیا وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں پردرشن کاریوں نے نہ صرف روس کے راجدود سرگئی اندریو کو آگے بڑھنے سے روکا بلکہ ایک شخص نے تو ان کے چہرے پر لال پینٹ پھینک دیا اس کے ترند بعد پولنڈ کی پولیس ایکشن میں آگئی اس نے اپنے سرکشہ گھیرے میں سرگئی اندریو کو ان کی گاڑی تک سرکشت پہنچایا بعد میں اندریو نے بتایا کہ وہ پوری طرح ٹھیک ہیں اور اس ہنگامے کے دوران انہیں کسی طرح کی چوٹے نہیں آئیں کارکیو میں زیلنسکی کی سینہ نے بمباری کر روسی سینہ کے ایک سینے ٹھیکانے کو تباہ کرنے کا دعوہ کیا بتایا گیا کہ یہ حملہ ایک ہفتے پہلے کیا گیا تھا جس کا ویڈیو یوکرین نے اب جاری کیا جس میں روس کے سینے ٹھیکانوں پر آسمان سے بم برستے اور وہاں تابڑ توڑ دھماکے ہوتے دکھائی دی یوکرین نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں روسی سینہ کے بیس پر بڑی سنکھیا میں ٹینک اور بختربند گاڑیاں کھڑی نظر آئیں جن پر اگلے ہی پل آسمان سے زیلنسکی کی سینہ نے بمباری شروع کر دی جس نے وہاں تباہی مچا دی اس حملے میں روسی سینہ کے کئی ٹینک اور بختربند گاڑیاں جل کر راک ہو گئیں اسی بیچ یوکرین کی سینہ نے اس سینے ٹھیکانے پر ایک اور طاقتور بم گرا دیا جس سے پورا علاقہ دہل گیا دھماکے کے بعد وہاں آگ اور دھویں کا بونڈر اٹھتا دکھا اسی طرح خارکیو کے ہی ایک دوسرے علاقے میں یوکرین نے روس کے ایک اور ٹھیکانے کو اڑا دیا آسمان سے کی گئی بمباری کے بعد وہاں زبردست دھماکے ہوتے دکھائی دیا یوکرین نے دھاوا کیا کہ روس نے اس سینے ٹھیکانے پر راکٹ اور گولہ بارود جمع کر کے رکھا تھا جنہیں بمباری کر تباہ کر دیا گیا اس لیے انہیں مجبوری میں ہتھیار اٹھانے پڑے اور یوکرین میں اترنا پڑا پتن نے کہا کہ انہوں نے دسمبر میں ہی نیٹو دیشوں کے سامنے بیٹھ کر ماملہ سلجھانے کی پیشکش کی تھی لیکن نیٹو نے ان کی ایک نہیں سنی الٹا وہ روس کے خلاف ایک الگ ہی چکرویو رچنے میں لگا تھا چکرویو روس کے بارڈر پر یوں سے گھرنے کا اصل میں پتن دسمبر میں روس کی اٹھائی ان سرکشہ مانگوں کا ذکر کر رہے تھے جو اس نے یوکرین ویواد کو سلجھانے کے لیے امریکہ اور نیٹو کے سامنے رکھی تھی روس کی سب سے پہلی مانگ یہ تھی کہ امریکہ اور نیٹو اسے یہ گیارنٹی دیں کہ وہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے روس نے یہ بھی صاف کہا تھا کہ یوکرین کا مسئلہ صرف اور صرف تب ہی سلجھ سکتا ہے جب نیٹو اس کے پڑوس میں یعنی کہ پوروی یورپ میں اپنا وستار روک دے لیکن جنوری میں امریکہ اور نیٹو دونوں نے روس کی یہ دونوں مانگیں ہی ٹھکرا دی تھی تب امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ نیٹو کے دروازے ہر دیش کے لیے کھلے ہیں اور وہ کسی بھی دیش کو اس سے جڑنے سے نہیں روک سکتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یوکرین کا حق ہے کہ وہ اپنی سرکشہ کے لیے کسی بھی گڑ بندھن کا حصہ بنے اور اگر اس پر حملہ ہوا تو امریکہ اس کی رکشہ کے لیے کھڑا رہے گا امریکہ اور نیٹو کے اسی جواب کو پوتن نے یوکرین پر حملے کی وجہ بتایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے روس کے بارڈر پر بہت بڑا خطرہ کھڑا کر دیا تھا اتنا ہی نہیں وہ تو روس کو پرمانو جنگ کی دھمکی تک دے رہے تھے اور تو اور پوتن نے نیٹو پر یہ آروب بھی لگایا کہ وہ کرائمیا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے لیکن دوہزار چودہ میں اس پر روس نے قبضہ کر لیا تھا اور روس اسے اپنی اعتحاسک زمین بتاتا ہے پوتن نے نیٹو کی نظر ڈانباس پر ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈانباس میں آپریشن کرنے کی فراک میں تھا اور ڈانباس میں روس کے سمرتھن والے ودروہی زیلنس کی سرکار سے لڑ رہے ہیں اور اسے روس نے ٹھیک اس دن نشانہ بنایا جب اس کی سینہ موسکو میں وکٹری ڈے پریڈ کر رہی تھی روس نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ کے حملے میں امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ملا ریڈار سسٹم پوری طرح تباہ ہو گیا روس کی سینہ کے مطابق ریڈار سسٹم کی تباہی یوکرین کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے یہ ریڈار سسٹم بہت چکتشالی ہے یہ پچاس کلومیٹر دور سے کیے گئے حملے کی بھی سٹیک جانکاری دے سکتا ہے روس کے وکٹری ڈے پر یوکرین کی راجدھانی کیو میں سنناٹا پسرا رہا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں اس موقع پر روس راجدھانی پر بمباری نہ کر دے اس لیے کیو کے لوگوں کو خاص ہدایت دی گئے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ہوا بھی ایسا ہی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں وہاں کی سڑکوں پر سنناٹا نظر آیا یہی نہیں حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کئی احتیاطی قدم بھی اٹھائے گئے تاکہ اس کا کوئی اثر نہ ہو کیونکہ ان کی سینہ لاکھ کوشش کے بعد بھی کیو پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی اور کئی دنوں تک راجدھانی کے باہری علاقوں کی گہرہ بندی کے بعد بھی انہیں پیچھے اٹنا پڑا تھا جس کے بعد کیو کے لوگوں نے رہت کی سانس لی تھی اور زندگی کو پٹری پر لانے کی جد و جہد میں جھڑ گئے زیلنسکی نے کئی بار راجدھانی کی سڑکوں پر نکل کر لوگوں کا حوصلہ بڑھایا تاکہ لوگ بے خوف ہو کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں لیکن روس کے وکٹری ڈے کے موقع پر پھر ان کوششوں پر گرہن لگتا دکھا جس کے بعد یوکرین کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں دکھا کہ راشترپتی زیلنسکی اکیلے سڑکوں پر نکلے اور لوگوں کی حمد بڑھاتے ہوئے پھر انہیں بھروسہ دیا کہ اس جنگ میں یوکرین کی ہی جیت ہوگی اس کے ساتھ ہی زیلنسکی نے دوسرے وشویدھ میں جانگوانے والے یوکرین کے لوگوں کی قربانی کو یاد کیا بھی جوکرین کے کچھ شہروں میں وکٹری ڈے پاریڈ نکال کر پتن کے سمرتکوں نے زیلنسکی کو چنوٹی دی نو مئی کو روس ہر سال وکٹری ڈے مناتا ہے کیونکہ اسی تاریخ کو دوسرے وشویدھ کا آنت ہوا تھا اور ہٹلر کی سینہ نے سوویت سنگ کے سامنے سرینڈر کر دیا تھا اور اسی وجہ سے روس ہر سال نو مئی کو اس جیت کا جشن مناتا ہے لیکن اس بار روس کے جشن کی جھلگ یوکرین میں اس کے قبضے والے شہروں میں بھی دکھائی دی ماریو پول میں تو بڑی سنکھیا میں روسی مول کے لوگ سڑکوں پر اتر کر وکٹری ڈے پاریڈ نکالتے نظر آئے یہ پاریڈ شہر کے الگ الگ راستوں سے ہو کر گزری اور پاریڈ میں شامل لوگوں کے ہاتھوں میں روس کے ساتھ ہی سوویت سنگ کے جھنڈے بھی دکھائی دی ماریو پول کے علاوہ میریتو پول اور خیرسون سمیت کئی دوسرے شہروں میں بھی روس کے سمرتکوں نے وکٹری ڈے پاریڈ کا آئوجن کیا وکٹری ڈے پاریڈ سے پہلے پوتین کی سینہ کے شکتی پردرشن کا ایک ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں پاریڈ کی ڈریس رہیسل میں روس کے پائٹر جیٹ زیڈ نشان کی فارمیشن میں اڑان بڑھتے نظر آئے جس کے بعد پشمی میڈیا نے پوتین کو آڑے ہاتھ لیا کیونکہ سامنے آئے ویڈیو میں روس کی سینہ کے آٹھ لڑاکو ویمان کچھ اس طرح اڑتے نظر آئے کہ آسمان میں زیڈ نشان بنتا دکھا وہ زیڈ نشان جس نے یوکرین کی جنگ کی شروعات سے پوری دنیا میں تہلکہ مچائے ہوا ہے اصل میں زیڈ نشان یوکرین پر روس کے حملے کے سمرتھن کا پرتیک ہے حالانکہ ویکٹری ڈیو پاریڈ کی ڈریس رہیسل میں تو روس کے لڑاکو ویمانوں نے خوب کرتب دکھائے لیکن جس دن کے لیے تیاری تھی یعنی ویکٹری ڈیو کی پاریڈ کے لیے اسی دن ہی سارے ہوای آئیوجن رد کر دیے گئے ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی قیاس ہی لگائے جا رہے ہیں لیکن روس نے اس کے لیے خراب موسم کو وجہ بتایا جنگ کے بیچ یوکرین کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اگر یوکرین نہیں ہو جیتا تو یورپ کے کئی دیشوں کا استحتو خطرے میں پڑ جائے گا یہ دعویٰ یوکرین کے چینل 24 نے کیا جس نے روس اور چین کی دوستی اور روس اور پششمی دیشوں کی کڑواہت پر ایک رپورٹ دکھائی جس میں راجنیتک وشلیشکوں نے بتایا کہ یورپ کے دیشوں کے لیے یوکرین کی جیت کیوں ضروری ہے یوکرین کے چینل 24 کی اس رپورٹ میں یورپ کے دیشوں کو روس اور چین کے قریبی رشتوں سے سابدھان کیا گیا چین ان چند دیشوں میں ایک ہے جو جنگ کے بعد روس کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ نے اسے اس کے لیے ڈھرایا اور آرثک نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی لیکن پوتن اور شی جنپنگ کی نزدیکی دوری میں نہیں بدلی نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی امریکہ تو کبھی برٹن چین اور روس پر برستے دکھے لیکن اس رپورٹ میں صاف صاف کہا گیا کہ یوکرین کے ہارنے سے سب سے زیادہ نقصان یورپ کے دیشوں کو ہوگا جیسے ہی پوتن یوکرین پر قبضہ کریں گے ویسے ہی ان کی نظر یورپ کے باقی دیشوں پر ٹک جائے گی امریکہ اور روس دنیا کی دو مہا شکتیاں ہیں جن کی وجہ سے دنیا دو دھڑوں میں بٹتی دکھ رہی ہے جن میں پہلا دھڑا امریکہ کے ساتھ ہے جن میں یورپ کے دیش بھی شامل ہیں جبکہ روس کے ساتھ ہے چین اور کچھ اور دیش چینل ٹویڈی فور نے اپنی رپورٹ میں اسی پر چنتہ ظاہر کی اس نے گریس اور ہنگری جیسے دیشوں کی مثال دی کیونکہ وہ تیل اور گیس کے لیے روس کے بھروسے ہیں بیچ القائدہ چیف الزوائری نے امریکہ پر نیا حملہ بولا القائدہ سے جڑے آتنکیوں کو سندیش دینے کے لیے الزوائری نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں یوکرین یودھ کے لیے پوری طرح امریکہ کو ذمہ دار تھر آیا اور یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ نے یوکرین کو بلی کا بکرا بنا دیا اسامہ بن لادن کے خاتمے کے بعد سے ہی زوائری القائدہ کا مکہ ہے امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ہونے کے علاوہ اس پر ڈھائی کروڑ ڈالر یعنی قریب دو سو کروڑ روپے کا انام بھی 2011 میں اسامہ کو پاکستان کے ایبٹاباد میں امریکہ کی فوج نے ڈھیر کر دیا تھا یہ آپریشن دو مائی کی رات کو ہوا تھا ہر سال مائی کے پہلے ہفتے میں زوائری کی طرف سے اس کے آتنکیوں کے نام سندیش جاری کیا جاتا ہے زوائری کا سندیش اس بار بھی آیا جس میں اس نے امریکہ پر خوب بڑھاس نکالی الزوائری کے مطابق امریکہ بری طرح ٹوٹ چکا ہے پہلے کرونا مہا ماری اور اس کے بعد افغانستان میں ملی ہار سے وہ بہت کمزور ہو گیا یہی نہیں زوائری نے تو یہ تک کہا کہ یوکرین کی جنگ نے امریکہ کی کمزوری پوری دنیا کو دکھا دی روس سے امپورٹ پوری طرح بین کرنے کے لیے بریٹن نے مروکو کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کی اس ڈیل کے تحت بریٹن سولر انرجی خریدے گا حالکہ یہ کام آسان نہیں ہوگا اس کے لیے ہزاروں کلومیٹر لمبی تاریں بچھائی جائیں گی وہ بھی سمدر کے اندر لیکن خبر ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے مروکو اور بریٹن نے ایک ڈیل کر لی جس کے ذریعے بریٹن اپنی انرجی کی ضرورتیں کافی حد تک پوری کر لے گا اس سے بریٹن کو صاف اورجہ بھی ملے گی اور روس پر اس کی نربتہ بھی کم ہو جائے گی حالکہ بریٹن تیل اور گیس کی اپنی ضرورت کا کافی کم حصہ روس سے لیتا رہا ہے لیکن اس کی کوشش آتم نربتہ بننے کی لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا گیا ہے جو اپنی طرح کا دنیا کا پہلا پروجیکٹ ہوگا جس میں سمدر کی گہرائی میں تین ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبی تار بچھائی جائے گی یہ خاص طرح کی تارے ہوں گی جن کے ذریعے مروکو سے بریٹن تک بجلی پہنچائی جا سکے گی اس ہزاروں کلومیٹر لمبی تار کے ذریعے اوسطن روزانہ تین دشملہ چھے گیگا وٹ بجلی کی سپلائی ہو پائے گی اور اس پروجیکٹ کے ذریعے بریٹن کے ستر لاکھ گھروں تک بجلی کی سپلائی کی جا سکے گی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے بجلی کی جو سپلائی کی جائے گی وہ ساف ہونے کے علاوہ کفائیتی بھی ہوگی یود کے بیچ خبر ہے کہ روس میں پتن کے اترادکاری کی تلاش تیز ہو گئی وہ اس لیے کیونکہ پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پتن کی صحت ٹھیک نہیں انہیں سرجری کی ضرورت اس لیے ان کی غیر موجودگی میں جنگ کی کمان کون سنبھالے گا اس کے لیے پتن کے اترادکاری کی تلاش شروع کر دی گئی پشتیمی میڈیا میں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ پتن کو کینسر ہے اور انہیں جلد ہی سرجری کیلئے جانا پڑ سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو پتن کی جگہ یوکرین کے خلاف یود کا نیترتف کون کرے گا اس پر بحث چل پڑی ہے لیکن پشتیمی میڈیا میں صرف ایک ہی نام سوکھیوں میں اور وہ نام ہے روس کے سرکشہ پریشت کے سچیب نکولائی پاترشف کا روس میں پتن اگر اپنے بات سب سے زیادہ بھروسہ کسی پر کرتے ہیں تو وہ ہیں پاترشف کہا جاتا ہے کہ پتن ان سے بینا بیچار کیے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ دونوں کے سمبند قریب پانچ دشک پرانے بتائے جاتے ہیں اس لیے پتن جنگ سے جڑا کوئی بھی فیصلہ لینے کی اہم ذمہ داری اپنے وفادار پاترشف کو سوپ سکتے ہیں روس کی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی کے چیف رہ چکے پاترشف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کٹر وچھاردارہ کے ہیں اور یوکرین سے جاری جنگ کے سمرتھک ہیں اور زیلنسکی اسی جیکٹ میں بریٹن کے پردھان منتری بوریس جانسن کے ساتھ کیو کی سڑکوں پر نظر آئے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی اس خاص جیکٹ کی نیلامی کی شروعات خود بوریس جانسن نے ویڈیو کال کے ذریعے کروائی جس کے بعد اس کی شروعاتی بولی اک سٹھ ہزار ڈالر لگی لیکن انتھ میں یہ جیکٹ ایک لاکھ گیارہ ہزار ڈالر میں بکی جو بھارتیوں روپیوں میں قریب چھاسی لاکھ اس جیکٹ کو یوکرین کے لیے فنڈ اکھٹھا کرنے والی ایک سنسطہ نے نیلام کروایا جیکٹ کے ساتھ کچھ کھلونوں کی بھی بولی لگائی گئی جو راشترپتی زیلنسکی کی پتنی اولینا زیلنسکا نے دان کیے تھے بتایا گیا کہ نیلامی سے ایک ملین ڈالر جھٹائے گئے جو بھارتیوں روپیوں میں قریب سات کروڑ ستر لاکھ ہیں جو جیکٹ نیلام کی گئی وہ اس لیے بھی خاص بتائے گئی کیونکہ اس پر یوکرین کے راشترپتی کے ہستاکشر تھے اور اس لیے راشترپتی زیلنسکی نے ان کتوں کو سممانت کیا وہیں اس دوران ان کے ساتھ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین چوڑو بھی دکھائی دیا چوڑو نے وہاں موجود جوانوں سے ہاتھ ملا کر ان کا حوصلہ بڑھایا دعویٰ کیا گیا کہ ان کتوں نے روز کی بارودی سرنگوں کی وقت رہتے پہچان کر شہر کے سیکڑوں لوگوں کی جان بچائی جس کے لیے راشترپتی زیلنسکی نے انہیں ایک ایک کر اوارڈ دیے جن کھوجی کتوں کو سمانت کیا گیا انہوں نے ید شروع ہونے کے بعد سے لگ بگ دو سو بارودی سرنگوں کی پہچان کی تھی دکھنی یوکرین کے نکولیف شہر میں یوکرین کے سینکوں نے روسی سینہ کے اوپر زوردار حملہ بول دی روس کی سینہ نے کچھ روز پہلے کالا ساغر کے پاس بسے اس شہر کے زیادہ تر حصے پر قدزے کا دعویٰ کیا تھا اور شہر کے انہی علاقوں کو روسی سینکوں کی مٹھی سے نکالنے کے لیے یوکرین کے سینکوں نے پوری طاقت جھونک دی انہوں نے اپنے دشمنوں پر حملہ بولنے کے لیے ایک بار پھر اپنے بہت خطرناک ہتھیار کا استعمال کیا یوکرین کی سینہ نے گرائیڈ ملٹپل راکٹ لانچر سے روسی سینکوں کے ٹھکانے پر حملہ بول دیا نکولیو کے ہی ایک دوسرے علاقے میں یوکرین کے سینکوں نے روسی سینہ پر حملے کے لیے طاقتور ہوویجزر کا استعمال کیا اور اس سے داگے گئے گولوں سے پورا علاقہ تھرہ اٹھا یوکرین کی سینہ نے ہوویجزر کی مدد سے روسی سینہ پر بھیشن حملہ بول دیا کچھ ہی منٹوں میں یوکرین کے سینکوں نے ہوویجزر سے کئی گولے داگ دیئے یوکرین نے اس حملے میں بھی روسی سینہ کو تگڑا نقصان ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ محض پانچ سیکنڈ میں تین گولے داگنے والی ہوویجزر کو دشمنوں کا کال مانا جاتا ہے اس سے پچاس کلومیٹر دور چھپے دشمن کے ٹھکانوں کو بھی آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے سینک روسی سینہ پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر ہوویجزر توپوں کا استعمال کر رہے ہیں روسی سینہ نے یوکرین کی سینہ پر اونکس مسائل سے حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ایک جنگی جہاز تباہ ہوتا دکھائے دیا اونکس مسائل کا روس کی سینہ بڑے پیمانے پر استعمال کر رہی ہے اس بار اس مسائل سے ایک جنگی جہاز کو نشانہ بنایا جانے کا ویڈیو سامنے آیا جس میں رات کے وقت ایک سنسان علاقے سے روسی سینہ بہت خطرناک اور طاقتور اونکس کروز مسائل داگتی نظر آئی آگ اور دھواں اگلتے ہوئے آسمان میں پہنچ گئی اور پھر بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں یوکرین کی سینہ کا ایک جنگی جہاز پوری طرح سے تباہ ہو گیا روس نے لوانس کے ایک سکول کو نشانہ بنا کر اس پر مسائل سے حملہ کر دیا روس کی اس حوائی بمباری سے وہاں تباہی مجھ گئے پتایا گیا کہ اس حملے میں ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئے جنہوں نے روسی حملوں کے ڈر سے سکول کے بیسمنٹ میں شرن ڈی ہوئی تھی جہاں روس کی مسائلوں نے ایسا قہر برپایا کہ وہاں موجود نبے لوگوں میں صرف تیس کی جان بچائی جا سکی بتایا گیا کہ روس کے ویمانوں نے سکول کی بیلڈنگ پر زوردار حملہ بولا جس سے وہ پوری طرح دھوست ہو گئے دو منزلہ امارت کا ایک حصہ تو مانو اگایا بھی ہو گیا ڈہے چکی دیواریں اور بیلڈنگ کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ حملہ کتنا زوردار رہا ہوگا جس کے بعد وہاں چاروں طرف ملبہ بکھرا دکھا اور وہ بھی ایسا کہ ایک ایک ایٹ ساف نظر آئی مسائل کے ویس فورٹ سے وہاں موجود سامان میں آگ لگ گئی جس نے دھیرے دھیرے ایک بڑے حصے کو اپنی زد میں لے لیا